ہیلو دوستہ اگر پھر سے سواگت آپ سبھی کہا ہمارے چینل پر اور دوستہ آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کون کون سے اس اسٹیٹ ہے جن اسٹیٹ کے اندر اسکول اور کولیجوں کا بند کرنے کا فیصلہ لیا جا چکا ہے اور کون سے اس اسٹیٹ ہے جن اسٹیٹ کے اندر آگامی جنہوں کے اندر اسکول اور کولیج بند کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور دوستہ کہاں کہاں پر لوگ ڈاؤن لگا ہے کہاں پر لوگ ڈاؤن نہیں لگا اور دوستہ جہ آپ پر لوگ ڈاؤن لگا ہے وہاں پر اسکول اور کالیج اوپن ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے کب تک اوپن ہوں گے اس کے بارے میں پھول ڈیٹیل مچھا جاتا ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اسکول اور کالیجوں کو بند کرنے کے لے کر بہتی بڑی خبر سامنے نکل کر رہی ہے جی ہاں دوستو بہتی بڑی خبر سامنے نکل کر رہی ہے اس خبر کے اندر آپ کو پھول ڈیٹیل مچانکاری ملنے والی ہے کہ آپ کے سکول اور کالیج کب تک بند رہیں گے اور کب تک بند ہونے والے ہیں جن چاہترک بند نہیں ہونے ہوئی ہیں ان چاہترک بند ہونے والے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ سب سے اوپر تمت سبھی اسٹیٹ ایسے ہیں جن اسٹیٹ کے اندر کورونا کا خطرہ فی سے بڑھ چکا ہے جہاں دوستو مارچ کے اندر جیسا دوزار بیس کے اندر ہو رہا تھا وہی ہو چکا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ کل اٹھایس گھنٹے کے بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار کیسے جہاں پر سامنے آئے ہیں اور دوستو ان کیسے کے اندر بہت زیادہ یہاں پر کورونا کا خطرہ مل رہا ہے لگو گا دوستو بیس ہزار ایک ڈیو کے سامنے آئے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ مہاراشٹر اور پنجاب کے اندر سب سے زیادہ کورونا کی کیسے سامنے نکل کر آ رہے ہیں تو دوستو انڈا جو کے اندر آپ کو بتائیے کہ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور دوستو بات کریں راجستان کے تو راجستان کے اندر بھی کورونا کی کیسے سامنے اور دوستو پچھلے چھے دنوں کے اندر راجستان میں لگو گا دوستو ساٹھ سے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں یعنی ہر دن دوستو ساٹھ کیسے جا رہے ہیں اور دوستو ایک سو چالیس لوگوں کی موتیں بھی ہو چکی ہے سوگا جیے تو یہ آنکڑا جب تو بہت بہت سارے سٹیٹوں کے اندر لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے اب دوستو آسام کو پی ایم کی اور سی ایم کی میٹنگ ہونے والی اور اس میٹنگ کے اندر بھی کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر چرچہ ہونے والی اور دوستو اس میٹنگ کے اندر کیا کچھ فیصلہ آنے والا وہ فیصلہ تو دیکھنے لگ گیا ہو گئی لیکن دوستو اس سے پہلے اب دوستو کن کن راجی کے اندر لوگ ڈاؤن ہے اس کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ہو دی آوشک تو دوستوں آپ جان لیکن کہ کون کو ان لوگ ڈاؤن ہے ابھی فلا تو دوستوں پہلے بات کریں من capacitor کے دورaa راج ارال ایک جل آیا کے in�가 لاؤن لگا دیا گیا ہے اس کے بعد لوگ بات کریں پنجاب کی تو پنجاب کے اندر دورا اور نائٹ کرفیوزں جاری کر دیا گیا ہے تو اس کا دست مہدے پردیس میں نائٹ کرفیوزں جاری کیا گیا اور آت ourselves بات کریں اتر پردیس کی تو تو پردیس جلد نائٹ اور دیکھ کرفیوزں جاریہ ہو جائے گا دوستو رازتان کی بات کریں تو رازتان کی سیمائن لوگ کر دی گئی اور رازتان کے اندر کورنا کے کیسے پچھلے چھہے دن ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس کو دیکھتے دوستو آج سام تک فیصلہ لیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کا لیکن دوستو ابھی تک کوئی بھی لوگ ڈاؤن سیلیٹڈ رازتان کے اندر فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اب دوستہ ہم لوگ بات کریں انہیں سٹیٹ کے جیسے کرنا ٹک کی تو ابھی مجھے ایک کمنٹ ہے تھا کرنا ٹک اور گجرات کے حوالے میں بتائیے تو آپ کو بتا دوں کہ گجرات کے اندر لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے گجرات کے سیرتزورت کے اندر بہت زیادہ کورنا کیسے ملے ہیں اس کو دیکھتے ہیں دوستو گجرات کے اندر لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے گجرات میں احمد آباد میں بھی لوگ ڈاؤن لگا دیا ناکپور میں لوگ ڈاؤن لگا دیا پورے میں لگا دیا گیا ہے اور دوستوں LEUNG یہ بات کریں اپنے لوگ کرنا ٹک کی تو کرنا ٹک کے اندر ابھی تک لوگ ڈاؤن نہیں لگایا گیا لیکن دوستوں کرنا ٹک کے اندر بہت ہی جلد لوگ ڈاؤن لگا جا سکتا ہے یہ دی اسی طرح کرنا کے بڑھتے معاملے نے جر 2 آئے تو اس کیا دوستوں اپنے لوگ بات کریں دلی کے تو دلی کے اندر دلی کورنا کے معاملے بہت تیجی سے وردی ہو رہی ہے دوستو اور کچھ میں نیا اسٹین ملا ہے جس کو دیکھتے دوستو کورنا کا خطرہ بہت تیجی سے بڑھ چکا ہے اور دلین اس کو دیکھتے دل کر سکل اور کولیج سے بہت جلد بند کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد دلنزو روڑ دلوگ ہر اسٹیٹ کے بارے بات کر harris الهی ایس آر Beijing کی بات کرئے تھے م precise اب ان اسٹیٹ کے اندر کورنا خطرہ بہت کم ہے لیکن دوستو خطرہ ضرور ہے تو یہاں پر ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں اور دوستو اس کے بعد اپنے لوگ بات کریں کہ ککشن 9 اور 11 کے اگزام ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے تو جن چاہتروں کے نئے ہوئے ہیں اگزام ان چاہتروں کے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے لیکن دوستو 10 اور 12 کے اگزام ایک مہینے کے لئے پوسٹ پون کیا جا سکتے ہیں جیسا آپ کو پتا ہوگا پنجاب کے اندر ایک مہینے کے لئے اگزام پوسٹ پون کیا گئے ہیں دسویں اور 12 کے اور دوستو اس کے بعد اپنے لوگ بات کریں یہاں پر اسکولوں کی تو دوستو جن راجو کے اندر اسکولوں میں نائٹ کرفیو اور دوستو یہاں پر دیک کرفیو کے ساتھ لوگ ڈاؤن لگ ہوئے وہ اسکولیں بند رہے گئے اور جن میں یہاں پر لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرفیو ڈاؤن نہیں ہیں ان سٹیٹ کے اندر ابھی تک جو اسکولیں کھلی ہیں جیسے یہاں پر راستان کے اندر ابھی تک اسکولیں کھلی ہیں اور دوستہ پنجاب کے کچھ ایک جلے کے اندر اسکولے کھلی اور ہر ایک جلے کے اندر اسکولے بند ہے دوستہ گزرات کی بات کریں تو گزرات کے اہمد بات اور صورت کے اندر اسکولوں کو بند کر کے رکھا گیا ہے اور باقی جلوں کے اندر اسکولوں کے اہم پر ابھی تک کھولا گیا اور دوستہ بہت تیجی سے کورنا کا سنکرون فیل رہا ہے راستان کے اندر وہاں دوستہ بچوں میں اسکولوں میں جی ہاں دوستو ہمارے بات کریں کہ راستان کے اندر کورونا کا خطرہ جاتا کشم ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بچوں کے اندر کورونا کا خطرہ بہت تیزی سے فیل رہا ہے کیونکہ بچوں کے اندر کورونا پروٹوکول کا آسم جو پارل نہیں کر پا رہے ہیں اور دوستو سوسل ڈیسٹینسنگ یہ سبی چیزیں یہاں پر پوری معنی نہیں ہیں تو دوستو اس کو دیکھتے ہوئے راستان کے اندر بچوں میں کورونا کا سنکرمن تیزی سے فیل رہا ہے جس کو دیکھتے ہو راستان سرکار کا بہت بڑا فیصلہ لینا ضروری چاہیے کیونکہ دوستو بچوں کا سنکرمن ہے یہ سنکرمن بہت دیجی سے فیل رہا ہے اور یہ سنکرمن دی فیل گیا تو پھر روکنا بہت ہی بورا ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ بچوں میں ہے اور بچوں کے ایمیونٹی بہت کم جور ہوتی ہے تو دوستو آپ کو اس اپ ڈیٹ کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے آپ کو آپ کے راجے کے بارے میں چاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکسن میں اپنے رائے جرور دیں اور دوستو آپ کے راجے کا نام لکھ کر جرور کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کا راجے کون سور آپ کے راجے سے ریڈیٹ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اگلے ویڈیو ملتا ہوں دوستو تب تک کے لئے بھائی اپنا خیال رکھیں تینکس پوروزن تس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ چلوکا سبسکرائب کیجئے